اپن بیلنس سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے افسوس نون لیگ اور پیپر پارٹی نے محساک جمہوریت میں ہارس ٹریڈنگ کو تسلیم کیا ہے صدارتی ریفرنس میں چیف جسٹریس نے ریمارکس دیا ہے کہ آرٹیکل 69 میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں جسٹریس اجازل احسن بولے ووٹ کو خفیہ رکھنا جرم کی حاصلہ افضائی کرنے والی بات ہے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ سامنے آنے پر الیکشن کمیشن تحقیقات کر سکے گا ایڈوکیٹ جنرل سیندھ بولے کیا ووٹر کی شناکت زہر کرنا کرپشن کا ثبوت ہے جسٹریس عمر افتہ بنیال نے ریمارکس دیئے ہیں بیلٹ پیپر سے اچھا ثبوت کوئی نہیں ہو سکتا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا سرداری کا دس سیٹے جیتنے کا دعویٰ منڈیٹ کے برعکس ہے بلاوال بھٹو کا اعلان اوپن بیلنٹ کے لیے تیار ہیں کہتے ہیں حکومت اپنی فکر کرے ہم سے جاموری مقابلہ کرے سیلیکٹیڈ ٹولہ دھاندلی چاہتا ہے اب کسی کو چور دروازے سے لانے کی حمد نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے میمران جانتے ہیں یہ حکومت جا رہی ہے مارچ میں سلام آباد آ رہے ہیں زمنی الیکشن میں جیالوں نے بتا دیا ہے کہ کٹ پتلیوں کی اقاد کیا ہے پیپر پارٹی کے اتنی بڑی لیڈ سے سیلیکٹڈ پریشان ہیں ملیر کی عوام نے بنی گالا کے حکمرانوں کی نیندے حرام کر دی حکومت کو حرمیدان میں شکست دیں گے پی ٹی آئی حکومت اداروں کو متنازع بنانے سے باز آئے پی ٹی ایم کے ایک آرڈ سے حکومت پریشان ہے جانگیر ترین کا سیاسی تیارہ پھر الیکشن کے رنوے پر لینڈ جانگیر ترین کی پاکستانی سیاست میں دوبارہ انٹری وزیر خزانہ حفیظ شیخ کا جانگیر ترین سے رابطہ سینٹ الیکشن کے لیے جانگیر ترین سے تعاون مانگ لیا اور جانگیر ترین کی جنہ والا میں راجہ ریاض سے بھی ملاقات اور ایم این خورم شزا سے بھی ملے سیاسی حکمت عملی پر غور پی ٹی ایم کے متفقہ امیدوار جو سروزہ گیلانی اہل قرار سابق وزیر آزم کی پانچ سالہ نہ اہلی ختم ہو چکی زیر التباہ مقدبات پر کسی انتخاب سے لڑنے کا روکہ نہیں جا سکتا الیکشن کمیشن نے فینسلہ سنا دیا گیلانی نے کہا ہے کہ حکومت نے بدنیتی دکھائی جان پوچھ کر معاملے کو متنازع بنایا گیا حکومت کو شکست کا خوف ہے فینسل وارڈا کے لیے سیاسی گراؤنٹی آر پہلے کپتان کی حمایت پھر الیکشن کمیشن کلین چپ نون لیگ کا اتراز مسترد فینسل وارڈا کے کاغذات نام عزتگی منظور وفاقی وزیر بولے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا فینسل وارڈا کے مخالف وکیل قادر مندخیل کا مقالمہ فینسل وارڈا نے قومی اسمبلی کے الیکشن لڑتے ہوئے غلط بیانی کی الیکشن کمیشن ہمارا مواقف تسلیم کر چکا ہے پہلے پچانوے لاک کا بل دو پھر الیکشن لڑو پنجاب ہاؤس کے واجبات کی ادم ادائی گی پرویز رشید کے کاغذات مسترد میرے جیسے امید وار ان لوگوں کو کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں جینئرڈی فارڈ سے انتخابات سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی ایٹی ایم مشین ہی بتا دیں جہاں پر میں پیسے ڈالوں اور ساتھ ہی میں مریم نواز کہتی ہیں کہ پرویز رشید کے کاغذات مسترد اور جرائم پیشہ کے منظور کیوں اور ساتھ ہی میں مریم نواز نے کہا ہم اس ٹولے کو بے نکاب کریں گے شہباز گل کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا کسی اور کو ووٹ دیا تو رکنیت موطل ہوگی شہداد وسیم بولیا پوزیشن کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور ہیں سن